بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی آپ کا میزبان شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں مجھے انتہائی دلی خوشی ہو رہی ہے میرے ساتھ جو میرے رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام آباد کی اور سی ڈی اے لیبر یونین مزدور یونین کے سیکٹری جنرل ہیں چودری محمد یاسین صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن ان کا طرف کرانا بھی ضروری تھا ناظرین میرے لیفٹ پہ دیکھیں تو سید ندیم بیٹھے ہیں ڈیسیبل پرسن ہیں عرصہ چار سال سے ان کے لیے جو ان کا رائٹ تھا وہ انہیں مل نہیں رہا تھا آج چودری صاحب کی خصوصی کابشوں کی وجہ سے الحمدللہ ان کی پرموشن بھی ہو چکی ہے ان کے جو دیگر آدارے کے ساتھ معاملات تھے وہ بھی تیہ ہو چکے ہیں اور ان تمام معاملات کا سہرہ جو ہے وہ چودری یاسین صاحب کے سر جاتا ہے میں ذاتی طور پر بھی ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک ڈیسیبل پرسن کی جو ہے وہ مدد کی اور اپنے رب کو بھی راضی کیا اسی سلسلے میں پہلے میں چودری صاحب سے بات کروں گا پھر سید ندیم سے بات کروں گا صاحب سب سے پہلے تو میں بزاعت خود بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا یقیناً آپ بہت سار افلا کے کام کرتے ہیں لیکن آج کا جو کام ہے یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے اللہ ہی اس کا آپ کو عجر دے گا کچھ ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب آپ کا بہت ممنون ہوں شکر گزاروں اور آج میں بہت خوش بھی ہوں اور سب سے پہلے میں رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے اس ڈلوایا گو یہ اس کی ذاتی ندیم حیدر صاحب کی بڑی کاوش ہیں کہ یہ چونکہ سی ڈی اے میں جب ہم سی بی اے تھے تو ہم نے بہت سارے فیصلے مزدوروں کی ویل فیر کے لیے کرائے جس میں ایک یہ بھی فیصلہ تھا سی ڈی اے بورڈ سے کروایا کہ جو لوگ ہمارے لوڈ پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں اور اگر ان کی تعلیم جو ہے میٹرک ہے تو پھر ان کو ڈی سی جو ہے ان کو بنایا جائے تو میں نے اپنے دور کے اندر 30% کوٹا مقرر کروایا اس میں تقریباً الحمدللہ 82 کے قریب بیلدار فراش مالی جو بھی اس قسم کے لوگ تھے جن کی کوالیفکیشن تھی اور وہ ڈی سی اور انکواری کلر بنائے گئے تو مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں انہی آرسی میں میں نے دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے وہاں پہ چار سال سے اس جد و جہد میں لگا ہوا سنگل بینچ میں اور ڈبل بینچ سے الحمدللہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا میں عدالت نے بھی چونکہ انصاف کیا اور میں عدالت کا بھی اور ممبران انہی آرسی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان قانون کے مطابق اس کو اس کا حق دیا میرا بھی اس میں تھوڑا سا یہ حصہ ہے کہ میں اس کے ساتھ وہاں چلے جاتا تھا اور جو ہمارے وہ بھی میں نے عدالت کو پروائیڈ کیے تو میں سی ڈی اے انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں ممبر انہیشن کا بھی چیئرمن صاحب کا بھی اور ڈیریکٹر ایچ آر ڈی کا بھی کہ کل جب یہ وہاں پہ چونکہ آج تاریخ تھی کنٹیمٹ کے حوالے سے تو میں کل بھی گیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک تو اس کا حق بنتا ہے یہ دس بارہ سال سے اس پوسٹ پہ کام کر رہا ہے سی ڈی اے بورڈ کا ڈسین ہے عدالت کے سنگل بینچ اور فل بینچ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو مہربانی کریں اور ڈیسیبل بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں تو میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس گزارش کو قبول کرتے ہوئے آج انہوں نے کوٹ کے اندر جب اسے لیٹر دیا تو یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں جس ویل چیر پہ یہ بیٹھا ہوا تو میں نے بڑے فخر سے اس ویل چیر کو پکڑا اور تاکہ میں چاہتا تھا اور میں آج اسی لیے گیا تھا یقیناً مجھے بہت خوشی ہے اور میں اپنے بھائی کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ موقع دیتا ہے میں سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں بشمول اپنے کہ اللہ اپنے ہی بندوں میں سے چناؤ کر کے آپ کو اپنے بندوں کی خدمت پر معمور کرتا ہے تو پھر رب کا یہ بھی فرمان ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ میری مخلوق کی خدمت ہے تو اس میں ہمیں امانداری اور دیانتداری سے مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے اسے عبادت کا درجہ دی ہے یقیناً ایک بطور انسان ہم سے کمیاں کتائیاں بھی ہوں گی ہوئی ہوں گی لیکن ہم نے الحمدللہ اپنے دور کے اندر ایک تاریخی سیٹلمنٹ و میمرینڈم کیا جس کا آج بھی یعنی ہم نے ایک سب کی سکیل جب ہم نے اپ گریڈیشن کرائی تو آج بھی مجھے فخر سے میں کہتا ہوں کہ سی ڈی اے کا ادارہ وحد ہے جس میں سی ڈی اے مزدور یونین اور میری ٹیم کی کوششوں سے تمام لوگوں کے بچ بلا تفریق سکیل چینج ہوئے ایک والا پانچ میں گیا اور اسی طرح سسٹنٹ تک ہم نے گریڈ سولہ کیا آج بھی ساری مسالیں تمام جو کچھ ہو رہا ہے دو دو عیدیں مل رہی ہیں حج پالیسی پچاس تک ہم لے کے گئے ویٹاکن سٹی ہم نے پالیسی بنائی پھر ہمارے جو کرسین بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی خواتین بہنیں جو ہیں ان کے لیے کوٹا مکرک رہا ہے پرموشنوں کا اور اس وقت میں نے اپنے ادوار کے اندر وہ جو ہماری بہنیں جھارو مارتی ہیں ان کو میٹ بنایا اور آج بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے چونکہ وہ موہدہ جو ہوتا ہے کسی یونین کا وہ ورکروں کی نمہندگی کرتا ہے اور جو مینجمنٹ ہوتی اس میں کوئی بھی چیرمن ہو اس وقت کامران لشاری صاحب تھے تو وہ اپنے امپلائر کی نمہندگی کرتا ہے اس طرح وہ موہدہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو آج جو ہمارے ڈیلی ویز اور ماسٹر رول کے لوگ کام کر رہے ہیں پانچ سو ستانوے کے سات سو کے قریب لوگ ہیں جو ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی جدو جہت کی لیکن سی ڈی اے مزدور یونین کا وہ موہدہ جو دو ہزار نو میں سی ڈی اے سے ہوا کہ ان کو ریگولر کیا جائے جس کے تحت میں نے الحمدللہ تین ہزار کے قریب سی ڈی اے کے ملازمین کو ڈیلی ویز کو ریگولر کروایا اسی کا حوالہ دے کہ وہ کوٹ آف لا میں گئے میں کوٹ آف لا نے این اے آرسی نے ہائی کوٹ نے فل بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور میں اس پہ بھی چیئرمن سی ڈی اے اور بورڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بورڈ میٹنگ کے اندر ان سب کی ریگولیزیشن کے لیے سی ڈی اے بورڈ نے ہائی کوٹ اور این اے آرسی اور سی ڈی اے مزدور یونین کے موہدے کے تحت ان کو ریگولر کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا اب انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ریگولر ہو جائیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب سی ڈی اے میں ریفرنڈم بھی ہے سیاست جو ہے اس کی نظر کچھ لوگ ہو جاتے ہیں ہمارے معاملات میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست تو ایک عبادت ہے اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کریں میں نے اپنی زندگی میں یہ ہمیشہ کیا بلا تفریق خدمت پہ میں یقین رکھتا ہوں رنگ نصر اور مذہب سے بالہ تار ہو کے مزدوروں کی نمہندگی کرتا ہوں اسی لیے مجھے اللہ تعالی نے اتنی کامیابییں دیں جب میں نے چار ہزار پلاؤٹ سی ڈی اے کے ملازمین کو دیئے سیکٹروں کے اندر تو میں نے اپنے مخالفین کو بھی دیئے ہیں اور کبھی کبھی میرے حوالے سے کوئی باتیں ایسی ہوتی تو مجھے بڑا تکلیف ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کی سیاست کب تک چلے گی ہم ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وقتی طور پر جھوٹ جو ہے وہ ڈسٹر انفرمیشن آپ پھلا دیتے ہیں لیکن ہمیشہ تاریخ پڑھ لیں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور میں اب چونکہ رفرنڈم دسمبر کے اندر ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں سے بڑے لوگ بایوس ہیں موجودہ سی بی اے نے میری کسی سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہمارے پیرامیٹرز ہونے چاہیے کوئی خلاقیات بھی ہیں کوئی روایات بھی ہیں ہماری ہم جب سٹیجوں پہ کھڑے ہوگے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے گھر کی باتیں کرتے ہیں یا کردار کشی کر دیں تو میں اس کا مخالف ہوں لیکن میں ان کو یہ بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا جیسا معاشرہ ہے جیسے لوگ ہے اسی طرح کا تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی کارکردگی بیان کریں وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے رفرنڈم کے اندر کے ڈبل بیسک دیں گے پلارٹس دیں گے بچے برتی کرائیں گے ترکیاں کرائیں گے سی ڈی اے کے ملازمین کی ویلفر کے لیے کام کریں گے وہ اپنے منشور پہ بتائیں کہ ہم نے کیا عمل کیا ہمارا ہم نے سب سے بڑے سٹیک ہولڈ رہا سی ڈی اے کے پانچ ہزار پانچ سو انسوٹ ووٹ لیے تھے ڈائی سو ووٹ سے ہمارے تھے تو ہم نے اپنا منشور بتانا ہے کہ ہم نے بھی وہ کارکردگی کو بنیاد بناتے ہوئے فیصلے کریں گے اور میں اپنی ٹیم سے بھی اپنے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ندیم حیدر کی جو پرموشن ہوئی ہے جو کوٹ کے اندر لیٹر ملا ہے اور اس پہ سب کو چاہیے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ جس شخص نے جد و جہد کی چار سال تک عدالتوں میں گیا اللہ نے اسے کامیابی دی تو میرا بھی یہی ایمان ہے اگر آپ محنت کریں گے جتنی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا محافظہ دے گا اللہ پھل دے گا اللہ کے ہاں نائنصافی نہیں ہے میں اس موقع پہ جہاں پھر اس کو ایک دفعہ مبارک بات دیتا ہوں اور میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور صحیح کام کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے ماشاءاللہ ندیم حیدر صاحب کیا کہیں گے آپ نے سٹرگل کی اللہ نے ساتھ دیا چودری صاحب کی کافشیں اس میں شامل تھی تو کیا کہیں گے آپ آج کی اس وکٹری پر میں سر اللہ تعالیٰ کی پاک اور باہ برکت ذات کا تہہ دل سے شکر گزاروں اس کے بعد اپنے عظیم ترین لیڈر چودری یاسین صاحب کا سی ڈی اے مزدور یونین کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور میری جدوجہد میں عظیم ترین میرا ساتھ دیا میں سی ڈی اے انتظامیہ چیئرمنٹ سی ڈی اے ممبر ایڈمن صاحب ڈائریکٹر ایچ ایڈی صاحب اور ایچ ایڈی کی تمام انتظامیہ کا تہہ دل سے شکر گزاروں لیبر لارلیشنز کا بھی اور سب کا سب نے میری معذوری کو دیکھے ان کو صدا خوش رکھے اور میرے عظیم لیڈر کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے ناظرین جیسا کہ چودری یاسین صاحب کی آپ نے گفتگو سنی بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا اب تک جو ماشاءاللہ انہوں نے کام کیے ہیں اور آج کا کام کر کے ان کو روحانی خوشی بھی محسوس ہوئی ہے کہ ایک ڈیسیبل پرسن کی انہوں نے مدد کی ہے اور وہ اپنے رب کے ہاں سرخ روح ہو چکے ہیں ان کی روح بھی جو ہے اور ان کا دل بھی دماغ بھی جو ہے وہ اس وقت بہت سکون محسوس کر رہے ہیں یقیناً یہی کام ہے ناظرین جو فلا کے کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام تھا خصوصی اسی پر تھا کہ ایک ڈیسیبل پرسن کی جو مدد کی ذاتی دلچسپی لی کوٹ پہ جاتے رہے ڈریکٹر سے میٹنگ کی اور اللہ سبحانہ تعالی نے کامیابی بخشی تو ناظرین آج کی یہ جو ہمارا پروگرام تھا صرف اسی سلسلے میں تھا کہ ایک ڈیسیبل پرسن کے لیے کس طرح چاہدی صاحب نے دن رات مینت کی کوشش کی اور آج اللہ سبحانہ تعالی کے فضل سے یہ پرموشن ہو چکی ہے تمام جو بھی مراد تھی وہ ندیم حیدر کو مل چکی ہے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ